اعوذ بالامن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تابق نمبر 330 گورنمنٹ ٹیکسٹ بک پرائمر پیج نمبر 28 زیادہ تر بچوں کو اس پیج میں سمجھایا جائے کہ کیپیٹل ای کس طرح لکھا جاتا ہے اور سمال ای کس طرح لکھا جاتا ہے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیپیٹل ای جو ہے اس کو ہم نے ادھر سے شروع کرنا ہے اور ایسے لے جانا ہے اکر ایسے اور ایسے اور سمال ای کو اس طرح لکھنا ہے اور یہ دو لائن اوپر ہے اور جو کیپیٹل ہے وہ اوپر والی تین لائن اوپر ہے ورڈز مینن کو دیکھیں ایلیفینٹ یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ مولنس ہاتھی کا تذکرہ ہے کاف بچڑا یعنی ہاتھی کا بچڑا گائے کا بچڑا اس قسم کے لیکن یہاں پر ہاتھی کا چھوٹا بیوی کے لئے ورڈ کاف کا استعمال ہے اور ایگر کا معنی ہے اوکاف تو سب سے پہلے بچوں میں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے اور تاکہ انہیں شوق ہو اور وہ خوش ہوں تو ایک دو لائن کا فونکس سانگ دیا گیا ہے اور ٹیچر انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے اس کو سر کے ساتھ پڑھیں فونکس سانگ ای لیٹر ای لیٹر ایٹ 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 ای لیٹر ای لیٹر میٹ 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 تو یہ ایک کہانی کی طرح ایک سبق جو ہے کہانی ہے کس طرح ایک مولنس ہاتھی اور اس کا بچڑا جنگل میں رہا کرتے تھے ایک دن اس بچڑے میں چھوٹے شیرخار ہاتھی کے بچے میں اکاب کے انڈے دیکھے ان دی نیسٹ گھوز لے ہی ٹاچ دی ایکس اس نے انڈوں کو چھوہ ان ون ایک بروک اور ایک انڈا ٹوٹ گیا مدر ای گل کارٹ اپسٹ جو مادہ اکاب تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے مدر ایلیفنٹ آسک دی بی بی کار مولنس اور والدہ ہاتھی نے اس شیرخار اپنے بچے سے کہا جسے ساری چو جی ایکل کہ اکاب سے ساری کہے تو اس کہانی کے پڑھنے کے بعد ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بچے جب کسی پر تھوڑی سی زیادتی کریں تو ان میں احساس ہو اور وہ ساری بھی کریں تو ٹیچر کو چاہیے کہ یہ بھی بچوں میں احساس پیدا کروائیں اور ساتھ ساتھ پرندوں کے گھونسلے کو نہ چھڑیں اور اس قسم کی شرارتیں بھی نہ کریں جسے بہت دائم بہت دائم بہت دائم بہت دائم بہت دائم شکریہ ساتھ خواہی ہے جسے بہت دائم